افتتاحی منظر ایک جوڑے سے شروع ہوتا ہے ٹومین اور پیٹریسیا جو سکون سے سو رہے ہیں جب تک کہ وہ کوئی انجان آواز نہ سنیں یہ شک کرتے ہوئے کہ یہ کوئی گھسنے والا ہے وہ احتیاط سے نیچے کی طرف بڑھے صرف منشیات کے زیر اثر صوفے پر سوئی ہوئی لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے ٹومین اسے اپنے گاہکوں میں سے ایک کے طور پر پہچانتا ہے جو پچھلی رات ایک پارٹی کے بعد پھہرے تھے اس نے لڑکی کو جگایا اور اسے جانے کو کہا یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ٹومین ایک جدوجہد کرنے والا تاجر ہے جو اپنے گاہکوں کے ساتھ لینڈنگ ڈیل کی امید میں اپنی جگہ پر چھوٹی پارٹیوں کی میزبانی کرتا رہتا ہے بعد میں ٹومین ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ رات کا کھانا تیار کر لے کیونکہ وہ ایک بڑے کلائنٹ کو مدو کرنے والا ہے پیٹریشیا اپنی روزمرہ کی بیکار پارٹیوں سے پریشان دکھائی دیتی ہے لیکن اس بار ٹومین کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ سودا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے تمام قرضے اور رہن کی ادائیگی کر سکیں گے اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ ٹومین نے صرف اور صرف موقع کو متاثر کرنے کے لیے زبردستی ایک مہنگی کار خریدی ہے یہ دیکھ کر پیٹریشیا کو غصہ آ گیا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے پاس ادائیگی کے لیے پہلے ہی کافی قرض ہے یہاں تک کہ وہ کچھ پارٹ ٹائم ملازمتوں میں کام کرنا چاہتی ہے لیکن ٹومین نہیں چاہتا کہ وہ کام کرے اگلے منظر میں ہمارا تعرف ایلکس ویسٹن نامی ایک امیر تاجر اس کی بیوی مرینہ ان کے بیٹے روبی اور ان کے گھر کے ملازم بیل سے ہوتا ہے ایلکس اور مرینہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ گھر کے کسی کام کے لیے بھی وقت نہیں دے پاتے یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی نہیں ایک دن بیل انہیں اپنے بیٹے کی سالگیرہ کے بارے میں یاد دلاتا ہے لیکن مصروف جوڑے نے اسے اپنی طرف سے سالگیرہ کی مبارک بات دینے کو کہا روبی جو ان کی گفتگو کو سنتا ہے واضح طور پر مایوس ہے خوش قسمتی سے بیل اسے سالگیرہ کے تحفے کے ساتھ کیک کے ساتھ حیران کر کے اسے خوش کرتا ہے اس کے بعد رابی سکول کی طرف جاتا ہے اور اپنے چہنے والے چیرل کی آمد کا انتظار کرتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے پوچھتا ہے افسوس کی بات ہے چیرل نے شائستگی سے اپنی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ پہلے ہی کسی کو دیکھ رہی ہے اس انکار سے رابی کو دکھ ہوتا ہے اس لیے اس نے کلاسز چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چلا گیا بعد میں ایلکس کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور گھر میں روبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس نے ذکر کیا کہ وہ رابی کو بہترین یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے اسکول میں اچھے نمبر حاصل کرنے چاہیے مزید برہاں ایلکس اپنے سابقہ فیل کی سزا کے طور پر کار کی چابیاں زبط کر لیتا ہے اسی شام ٹرومین نے اپنے امیر کلائنٹ مینسون کو اپنی جگہ پر رات کے کھانے پر مدو کیا وہ جلد از جلد معاہدے پر مہر لگانا چاہتا ہے لیکن ماں سن اس کی باتوں پر بھی توجہ نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیٹریسیا کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مسلسل چھیل چھال شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اس کے کپڑوں کے نیچے چھونے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے شوہر کو اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہے اس کے تعاون کی امید رکھتی ہے تاہم ٹرومین اسے صرف اس کی تعمیل کرنے کو کہتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ ان کے لیے بہت اہم ہے اس سے پیٹریسیا کے پاس خود کو دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا نتیجے کے طور پر ٹرومین ماں سن کو اپنی بیوی کے ساتھ صرف معاہدے کی خاطر اس میں جانے دیتا ہے اگلی صبح ٹرومین آفس پہنچتا ہے جہاں اس کا اسسٹنٹ اسے مطلع کرتا ہے کہ مالکان ایلکس نامی شخص کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ معاہدہ جسے محفوظ بنانے کے لیے وہ انتک محنت کر رہا تھا ایلکس کے حوالے کر دیا گیا ہے ٹرومین اپنے باس مائیک کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مؤخر الزکر کا دعویٰ ہے کہ ایلکس اس سنت میں مشہور ہے اور کمپنی میں ایک بہتر اضافہ تباہ حال ٹرومین گھر واپس آیا اور پیٹریسیا کے ساتھ خبریں شیئر کرتا ہے جو واقعات کے مور سے یکسا طور پر متاثر ہوتی ہے اگلے دن ٹرومین دفتر جانے کی تیاری کرتا ہے جو پیٹریسیا کو حیران کر دیتا ہے کیونکہ وہ عام طور پر اتوار کو کام نہیں کرتا پہنچنے پر وہ اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے اور ڈپریشن سے باہر نکل کر ناقابل تصور کام کرتا ہے صفائی کرنے والی خاتون نے گولی چلنے کی آواز سنی اور ذریعہ کی جانچ کرنے کے لیے دور لگا دی صرف ٹرومین کی موت کے خوفناک نظارے سے خوف زدہ ہونے کے لیے یہ خبر جلد ہی پیٹریسیا تک پہنچ جاتی ہے جس سے وہ تباہ ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد پیٹریسیا اپنے شوہر کے دفتر جاتی ہے اور اپنے باس مائک سے ملتی ہے وہ ٹرومین کے نام پر انشورنس پالیسی کے بارے میں استفسار کرتی ہے لیکن مائک نے سرد مہری سے جواب دیا کہ انشورنس غلط ہے کیونکہ ٹرومین نے ناقابل تصور جرم کیا تھا ایک مختصر گفتگو کے بعد پیٹریسیا اپنے شوہر کے کیبن میں اپنا سامان لینے جاتی ہے اس دوران وہ اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینے کے عظم کے ساتھ کمپیوٹر سے تمام اہم معلومات چرا لیتی ہے سب سے پہلے پیٹریسیا میسن کی رہائشگاہ پر چلی جاتی ہے اور دن کی روشنی میں اسے گولی مارنے میں ہچکچا ہٹ محسوس نہیں کرتی ہے اس کے بعد وہ ایلیکس کی سرگرمیوں کو روکنا شروع کر دیتی ہے اور جلد ہی اسے اپنے بیٹے روبی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹریسیا رابی کے پیچھے اس کے سکول جاتی ہے جہاں وہ ایک متعلقہ والدین کے طور پر ظاہر ہوتی ہے اور سکول کا لیٹر ہیڈ حاصل کرتی ہے اس رات کے بعد وہ رابی کے والدین کو خط لکھنے کے لیے لیٹر ہیڈ کا استعمال کرتی ہے جس میں رابی کی تعلیمی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ٹیوٹر کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے اگلے دن پیٹریسیا نے مارینہ کے لیے ایک فون کال بازیافت کی جس نے اپنے گھر پر بات چیت کے لیے دعوت دی پیٹریسیا اپنے آپ کو امنڈا کا روب دھارتی ہے اور روبی کی رہائشگاہ پر جاتی ہے اس کی آمد پر نوعمر فوری طور پر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے اپنا ٹیوٹر بنانا چاہتا ہے مارینہ نے ٹیوشن شروع کرنے کی ممکنہ تاریخ کے بارے میں استفسار کیا جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ اسے کچھ دن درکار ہوں گے کیونکہ اس کے گھر کی اس وقت تزین وارائش ہو رہی ہے اور اسے ایک آرزی گھر تلاش کرنا یہ سن کر رابی نے ان کے گسٹ ہاؤس کا ذکر اپنے رہنے کی جگہ کے طور پر کیا ایلکس اور مارینہ اپنے بیٹے سے اتفاق کرتے ہیں اور پیٹریسیا کو گسٹ ہوم کی پیشکش کرتے ہیں ایک پیشکش وہ قبول کرتی ہے اگلے دن سے پیٹریسیا ایک دلکش لباس پہن کر رابی کو اسکول سے لینے جاتی ہے جیسے ہی وہ گسٹ ہاؤس واپس آتے ہیں وہ اپنے ٹیوشن سیشن شروع کرتی ہے لیکن روبی اس وقت اس سے متاثر ہوتی ہے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں پیٹریسیا نے خاندان کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مرینہ کے ساتھ دوستی قائم کر لی اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ مرینہ کو مختلف کاموں میں مدد فراہم کرتی ہے آخر کار پیٹریسیا کو پتا چلا کہ مرینہ اپنی پریشانی پر قابو پانے کے لیے گولیاں کھا رہی ہے اس علم سے لیس ہو کر وہ مرینہ کی کافی اور شراب تک نشا آور اشیاء میں شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے ایک رات رابی گھر کے پچھوالے میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا جب اس نے پیٹریسیا کو گسٹ ہاؤس میں اپنے کپڑے بدلتے ہوئے دیکھا دلچسپ ہو کر وہ کھڑکی سے اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے پیٹریسیا اپنے عمال کو دیکھتی ہے لیکن بے خبر ہونے کا بہانہ کرتی ہے وہ پھر اسے بیدار کرنے کی نیت سے خود کو چھونے لگتی ہے اسی وقت بیلے نے روبی کو ایکٹ میں پکڑ لیا اور اسے لے جانے سے پہلے اسے ڈانٹا اگلے دن بیلے کام سے ایک دن کی چھٹی لیتی ہے اور اپنے ذاتی کاموں کے لیے چلی جاتی ہے ایلکس اور مرینہ اپنے کام میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے رابی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے پیٹریسیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رابی کے کمرے کا دورہ کرتی ہے اور اسے اس کی جاسوسی کرنے سے خبردار کرتی ہے مزید برا وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے صرف اس کے دروازے پر دستک دینے اور اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے رابی پرجوش انداز میں اس کے پیچھے اپنے کمرے میں چلی گئی وہاں پیٹریسیا نے اسے بتایا کہ وہ اسے وہ سب کچھ سکھائے گی جو وہ جانتی ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے کپڑے اتارنے کی ترغیب دیتی ہے اسے بوسا دیتی ہے اور دونوں ایک مباشرت کی حرکت میں آ جاتے ہیں اگلی صبح پیٹریسیا ایلکس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ دوستانہ گفتگو میں مشغول ہو گئی ان کے مختصر تبادلے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آتی ہے صرف بیلے کو اپنی کھڑکی پر بلائنس لگاتے ہوئے دریافت کرنے کے لیے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بیلے اس کے بدلے کے منصوبے میں مداخلت کر سکتی ہے پیٹریسیا نے بڑی عورت سے جان چھوڑانے کا فیصلہ کیا ایک دن جب بیلے گھر میں اکیلے کپڑے دھونے میں مصروف ہوتی ہے پیٹریسیا احتیاط سے گھر میں داخل ہوتی ہے اور تہخانے کی طرف جاتا ہے اس پوشیدہ جگہ میں وہ ایک پتلی تار کا استعمال کرتے ہوئے ایک جال بناتی ہے اور روشنی کے بلب کو ہٹتی ہے کچھ دیر بعد بیلے تاریک سیری سے اترتی ہے جہاں وہ بدپسمتی سے تار کے اوپر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے شام کو رابی سکول سے گھر واپس آتی ہے اور فوری طور پر پیٹریسیا سے اپنے درجات دکھانے کے لیے تلاش کرتی ہے جس میں حیرت انگیز طور پر بہتری آئی ہے اس مصبت خبر سے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے وہ ایک اور مباشت لمحہ شیئر کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد مرینہ کام سے گھر پہنچی اور بیلے کو فون کیا جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو وہ تہخانے میں اسے چیک کرنے جاتی ہے اور اس کے خوف سے اسے بیلے کی بے جان لاش وہاں ملتی ہے اس علمناک دریافت کے بعد حکام بیلے کی باقیات کو سمحالتے ہیں جبکہ مرینہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اس رات پیٹریسیا ایلکس کے پاس پہنچی جو سنوکر کے کھیل میں مصروف ہے حالیہ واقعات کی وجہ سے اسے پریشان دیکھ کر وہ اس کے قریب چلی جاتی ہے اور اسے آرام کرنے میں مدد کرنے کا یقین دلاتے ہوئے اسے بہکانے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہ پول ٹیبل کے پاس جھکتی ہے اور ایلکس اسے پیچھے سے لے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سارا معاملہ روبی نے کھڑکی سے دیکھا تو پیٹریسیا ایسا کام کرتی ہے جیسے ایلکس اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہو اگلے دن وہ مرینہ کی دیکھ بھال میں رہنے کے لیے رضا کارانہ طور پر کام کرتی ہے کیونکہ بیلے نہیں ہیں اس کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے پیٹریسیا مرینہ کی کافی کو اسے پیش کرنے سے پہلے نشا کرتی ہے وہ فارمیسی سے بھی رابطہ کرتی ہے مرینہ کی شناخت سمالتی ہے اور مزید گولیوں کی درخواست کرتی ہے یہ سب گولیوں کی وجہ سے مرینہ کی گرتی ہوئی صحت میں معاون ہے اس کے بعد پیٹریسیا رابی کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کے لیے معذرت کرتی ہے جو اسے پول روم میں پہلے دیکھنا پڑا تھا وہ دھوکہ دہی سے کہتی ہے کہ ایلکس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا جس سے روبی کی اپنے والد کے خلاف نفرت اور بھی بڑھ گئی ایک دن پیٹریسیا ایک اور کافی لے کر مرینہ کے پاس جاتی ہے اس میں منشیات کے مواد کو ملاتی ہے اپنی مختصر گفتگو کے دوران اس نے ذکر کیا کہ اس کا گھر چند دنوں میں تیار ہو جائے گا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ چلی جائے گی جواب میں مرینہ اس کی اتنی اچھی دوست ہونے اور اس پورے وقت میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اچانک چکر آنے لگتا ہے اس لمحے مرینہ کو آخر کار اپنی کافی میں کچھ گربع نظر آتی ہے اور پیٹریسیا کے ملوث ہونے کا شباہ ہے اس رات رابی پیٹریسیا کے کمرے میں اسے الودہ کہنے کے لیے گیا کیونکہ وہ اپنی نئی ریاست سے باہر کی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوگا اور ہاسٹل میں رہیں گے اس کے نتیجے میں دونوں آخری بار ایک پرجوش محبت کرنے کے عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں اگلی دوپہر رابی اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا اور پیٹریسیا بھی اپنی کار میں روانہ ہو جاتی ہے جیسے ہی شام ہوتی ہے تیز بارش کا توفان آتا ہے اور مرینہ جو اپنے گھر میں بلکل اکیلی ہے خوف محسوس کرتی ہے اپنے خوف کو تیز کرنے کے لیے وہ پریشان کن فون کالس وصول کرتی ہے اور بجلی کی کٹوٹی کا بھی تجربہ کرتی ہے اس سب کے درمیان اسے تہخانے سے ایک آواز آتی ہے جو خود کو چاکو سے لیس کرتی ہے وہ چھان بین کے لیے نیچے جاتی ہے اسی وقت ایلیکس کام سے گھر لوپتا ہے مرینہ کو چونکا دیتا ہے اور تقریباً اس نے اسے غلطی سے چھرہ گھومت دیا تھا اس کے بعد وہ ایلیکس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پیٹریشیا بری ہے لیکن وہ اس کے دعووں کو ختم کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے صبح کے وقت دفتر جانے سے پہلے ایلیکس پیٹریشیا کی کار کا نمبر نوٹ کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ اس نے ٹرومین کی طرف سے چلائی گئی اسی طرح کی کار دیکھی تھی دفتر پہنچ کر وہ ٹرومین کے باقی ماندہ سامان کی تلاش کرتا ہے اور ایک تصویر دریافت کرتا ہے جس میں ٹرومین اور پیٹریشیا شامل ہے تشویش کے عالم میں وہ اپنے باس مائک کے پاس جاتا ہے اور موخر الزکر نے انکشاف کیا کہ پیٹریشیا واقعی ٹرومین کی بیوی ہے یہ ایلیکس کو خوف و حراس کی حالت میں بھیج دیتا ہے اور وہ شدت سے مرینہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اس سے رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کی مدد کو پہنچ جاتا ہے درین اسنا مرینہ گھر میں پیٹریشیا اپنی زندگی کو ختم کرنے کے مضمون مقصد کے ساتھ مرینہ کے کمرے میں دکھائی دیتی ہے وہ مرینہ کو روکتی ہے اسے بستر پر محفوظ رکھتی ہے اور اسے گولی کھانے پر مجبور کرتی ہے پیٹریشیا اسے اس طرح مارنا چاہتی ہے کہ یہ خود کو مارنے کی طرح دکھائی دے گا لیکن جس طرح وہ غریب عورت کو ختم کرنے والی ہے الیکس مداخلت کرنے کے وقت پر پہنچ گیا اب اس کی شناخت کے سامنے آنے کے بعد پیٹریشیا اپنے اب تک کے تمام عمال بشمول ان کے بیٹے کے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات سمیت دلیری سے تسلیم کرتی ہے اس سے الیکس کو غصہ آتا ہے جو پھر اسے تھپڑ مارتا ہے اور اسے کھڑکی سے دھکیل دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچتی ہے لیکن اس وقت تک پیٹریشیا فرار ہو چکی ہوتی ہے پولیس ان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے جوڑے کو پرسکون ہونے میں مدد کرتی ہے اس رات کے بعد جوڑے کو اپنے بیٹے کی طرف سے ایک تسلی بخش کال موصول ہوئی جس نے بتایا کہ وہ اپنے نئے ماحول میں اچھی طرح سے ایجسٹ ہو رہا ہے فون بند کرنے کے بعد رابی اپنے بستر پر پیچھے ہٹ گیا جہاں پیٹریشیا پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی ہے وہ ایک ساتھ سونے سے پہلے لائٹس بند کر دیتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکراب کریں نوٹیفکیشن آن کریں اور چینل کی مدد کے لیے لائک کریں دیکھنے کا شکریہ